لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال گھروں میں آج ہم اردو کا سٹارٹ کریں گے علامہ اقبال کا بچپن اس میں ہم پڑھیں گے علامہ اقبال بچپن کیسے تھے کیا کرتے تھے اور کیوں انہیں اتنی مشہوری ملی اب انہیں سٹارٹ کریں گے اس کی ریڈیں دیکھیں آپ سب کو تو پتہ ہے علامہ اقبال کون تھے ہمارے قومی شاہ ہے انہوں نے اتنی اچھی اچھی شاعری رکھی تھی اس شاعری کے ہی ذریعے انہوں نے جتنے بھی ہندوستان کے مسلمانے اس میں ازادی کا جذبہ پیدا کی گیا اپنی شاعری کے ذریعے جتنا بڑا اور اہم کام کیا وہ ان سے پہلے کوئی بھی نہ کر سکا کہ پہلے کسی نے بھی اتنی اچھی شاعری نہیں کی تھی جس میں ازادی کا جذبہ پیدا کر سکے کہ علامہ اقبال پیدا کب ہوئے تھے وہ نون نومبر اٹھارہ سو ستتر کو پنجاب کے مشہور شہر سیال کورٹ میں پیدا ہوئے علامہ اقبال نے قرآن جی جن سے پڑھا تھا ان کا نام تھا مولوی غلام حسین پھر جن سے انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا تو وہ مولوی جو ہیں وہ میر حسن سے مدریسے میں تلیم حاصل کی ان سے پھر جب مولوی صاحب جہاں وہ سکوچ مشن سکول سے وابستہ ہوگا جب وہ سکول میں چلے گئے تب بھی تلیم انہی سے حاصل کی تو داخلہ اسی میں لے لیا ان کی گہری دوستی تھی علامہ اقبال میر حسن کے گھر بھی جاتے ہوتے تھے ان کے بچوں کے ساتھ کبوتے بھی اڑاتے تھے اب ہم ان کے شروع کریں گے الفاظ معنی یہ جو الفاظ معنی آپ نے املا کے طور پر بھی یاد کرنے ہے کہ آپ کو اگر لکھایا لکھوایا جائے کوئی بھی لفظ کا آپ تو اچھی طریقے سے آتا ہو جیسے الفاظ ہمیں پر سوا بستہ ہونا کہ کسی سے تعلق ہو جانا جڑنا یا شامل ہونا اگلے ہے ابتدائی زمانہ کے پہلے والا زمانہ شروع شروع میں پھر الفاظ ہمیں بس دیا اکثر پہلے گھروں میں وہ دکھے آپ نے وہ درباروں میں بھی ہوں گے گھروں میں پہلے ہوتے تھے چراغ بغیرہ اسے دیا بھی کہتے ہیں تیس سے مست نہ ہونا کہ ایک جگہ سے ہلنا ہی نہیں ایک جگہ پہ جڑے رہنا اپنے جگہ سے نہ ہلنا پھر ہے بیجی والدہ صاحبوں کہتے ہیں یہ پنجابی زبان میں امی جان کہتے تھے دیکھیں وہ زیفہ کیا ہے ہمارے پاس کے حکومت کے طرف سے ملنے والی نامی رقم جس میں سکولرشپ بھی کہہ سکتے ہیں پھر تمغہ تمغہ کا مطلب ہوتا ہے عزاز یا انا ملنا ٹھیک ہے پھر شانو شانو کا مطلب ہے کاندھو یا آپ کے الفاظ معینی آپ نے ان کو الفاظ معینی کے طور پر بھی یاد رکھنا ہے ان کے ساتھ سے املا کے طور پر بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کے املا میں بھی آ سکتے ہیں اور کولم میں بھی آ سکتے ہیں اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کے پہلے دو پہلے ہمارے پاس علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو پنجاب کے مشہور شہر سیال کورٹ میں پیدا ہوئے اب دیکھیں یہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھانے کو کب اور کہاں پر پیدا ہوئے تھے اب دوسرا سوال ہے ہمارا کہ علامہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے کیا کام کیا تھا دیکھیں نے کیا پڑھا ہے کہ علامہ اقبال کے شائری اتنی اچھی تھی ان کے شائری کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں میں ازادی کے جذبہ پتا کیا جو اس سے پہلے کسی اور کی شائری نے نہیں کیا تو نہ ہی کسی اور نے کیا تھا اس لیے علامہ اقبال اتنے مشہور ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگئے گی آج کا لیسن تینکیو سو مچ کلاس اللہ حفیظ